مصیب بھائیوں کو ایک اور سوال اگر آپ کرائیسٹ کی کروسیفکشن پر بلیو نہیں کرتے تو will you be saved? sure? چلیں اسی سوال کو میں ایک اور انداز سے پوچھتا ہوں کرسچن تھیولوجی کی بیسیز کیا بشپ صاحب سے مادرک ساتھیں اہلی علم بیٹھے میں محبت ہے محبت exactly محبت تو ہے مگر وہ بندہ اس کو پتا نہیں ہے کروسیفکشن کا تو will he be saved? دیکھیں ایک بائیبل میں مثال ہے کہ ایک شخص رستے میں جا رہا تھا تو داکٹر میں سے مارا پریسٹ بھی گلے گیا دوسرا شخص بھی گلے گیا کہ ایسا شخص اس سے نفرت کرتے ہو وہ رکھ گیا اس نے اس کی دمارداری اس سے سمحالا اور قرآن اسم سے نکال کہ وہ انسا سے زیادہ دکھتے ہیں وہ ایک مسائل ہے وہ نہیں وہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے بڑا ایم شور کہ آپ فوراں حوالہ نکال لیں گے انیس باب میں آپ کو پڑھے کے سناتا ہوں اس میں ہے کہ دلچسپ چیز اور وہ یرہو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکایی نام کا ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت بنتا وہ یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے پہلی دفعہ ملاقات تھی لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھنا سکتا تھا اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گوار کے پیڑ پر چڑ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا کوئی درخت تھا اس نے سوچا کہ اس کے اوپر چڑ جاتا ہوں نیچے سے یسو گزریں گے تو میں چہرے دیدار کر لوں گا اچھا جب یسوس جگہ پہنچا اب دلچسپ چیز ہے جب یسوس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا کہ اے زکائی جلد اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے تو مسیح کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کا کوئی محبت کرنے والا ان سے وہ کیا کہا ہے وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا سوشل ریپوٹیشن کیا تھی اس کی اچھی نہیں تھی ٹیکس کلیکٹر تھا مگر وہ گناہ گار کے طور پر مشہور تھا دوگ بھی نفرت کرتے تھے اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداون سے کہا کہ خداون دیکھ اب وہ اتنا خوش ہوا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ ناہک لے لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں یسو نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا اب میرا question یہ ہے ذرا سوچیں اس عبارت پر جو ٹیکس کلیکٹر ہے social reputation اس کی گناہ گار کی ہے اس کی theological validity کیا ہوگی سادمی کی کونسے degree ہوگی اس کے پاس theology ٹھیک ہے نا تو میں نے جو perceive کیا ہے کہ christianity میں salvation کی بنیاد تو محبت پر ہے theology پہ نہیں اگر کسی کو theology کی سوج بج نہیں بھی ہے مگر وہ مسیح سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہے basis یہ ایک دم سے پلٹ جاتا ہے پورا perception ہم interfere dialogue تب successful کر پائیں گے جب ہم original product sell کریں مارکٹ میں ہم theology بیچ رہے ہیں انہا reaction وہاں سے theological response آ رہے ہیں ہم اصل چیز جس کے اوپر christianity کی basis ہے محبت ہم وہ نہیں present کر رہے ہیں جب وہ present کریں گے تو محبت کا جواب ایک دو جگہ سے تو سخت آ سکتا ہے ہر جگہ سے نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا ہم یہاں سے بھی موسیقی